موسیقی امران خان کی درخواست خارج نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری برقرار امران خان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے بلوچستان کے زلہ بولان کے علاقہ کمڑی پل کے مقام پر بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے قریب دھماکہ ناپولیس اہلکار شہید ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان کانسٹیبلری پولیس اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار اور دھماکے کی شدید مضمت سعودی عرب کا بڑا اعلان پاکستان کی ڈوبتی معیشت کے لیے اچھی خبر آگئی دونوں ممالک کی بے مسائل دوستی کا سفر کئی دہائیوں پر مشتمل ہے اور موجودہ معاشی صورتحال میں سو میلین ڈالر کی سرمایہ کاری ایک مصبت ادم ثابت ہوگا اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلیڈیئیٹرز کو دو وکٹوں سے شکست دے دی پاکستان سوپر لیگ کی ٹیم داہور قلندرز کی غیر ملکی کھیلاریوں راشد خان ڈیویٹ ویزا اور سین بلنگز پر انعامات کی برسات چینی وزیر خارجہ کی اپنی کینیڈین ہم مند سب سے ملاقات ملاقات میں کینیڈا میں عام انتخابات میں چینی مداخلت کے الزامات کی تردید غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت میں ہونے والے جی ٹوئنٹی اجلاس کے موقع پر کینیڈا اور چین کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے کینیڈا کی خفیہ دارے نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی قامی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ایک گہرا جاری خطرہ ہے بشمول بریٹش کولمبیا اور بحر اوکیانوس کے سوبوں کے کچھ حصوں کو سمندر کی سطح میں اضافہ سے ممکنہ نقصان کا بھی خدشہ ہے کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی درہم برہم متعدد پروازے منسوخ اور تاخیر کا شکار شہریوں کو بجلی کی بندش کا سامنا فلسطینی گاؤں مٹانے کا بیان امریکہ نے اسرائیلی وزیر کا بائیکاٹ کر دیا اسمہ ٹریچ کے ریمارکس گھناو نے غیر ذمہ دارانہ اور نفرت انگیز تھے نیٹ پرائز آزربائی جان کے متنازر علاقے نگوڑنو کاراباہ میں آزربائی جان کے فوجیوں اور نسلی آرمینی آئی باشندوں کے دمیان پائرنگ کے دبادے میں کم از کم پانچ افراد حلاق ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجتمع کراتھی میٹوپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے اسلامی فنسی تیویی اوہ!!! دوہا میں اقوام متحدہ کی زیر احتمام کم ترقی آفتہ ممالک کی پانچوی کانفرنسیں خطاب کے دوران وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پاکستان سماجی اقتصادی ترقی میں اس فورم کی بھرپور حمایت کرتا ہے کم ترقی آفتہ ممالکوں کی پائیدار ترقی کے لیے کانفرنس کا بروقت انعقاد خوش آئند ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دوہا میں اقوام متحدہ کی زیر احتمام کم ترقی آفتہ ممالک کی پانچوی کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پاکستان سماجی اور اقتصادی ترقی میں اس فورم کی بھرپور حمایت کرتا ہے کم ترقی آفتہ ممالکوں کی پائیدار ترقی کے لیے کانفرنس کا بروقت انعقاد خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ کم ترقی آفتہ ممالک موسمیاتی تبدیلی اور کرونا سے بری طرح متاثر ہوئے ہمیں مل کر کم ترقی آفتہ ممالک کے عوام کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے وزیر آزم کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان تمام اہم فورمز پر کم ترقی آفتہ ممالک کے آواز کو جاگر کرتا رہے گا کم ترقی آفتہ ممالک کے لیے ویکسین کی فراہمی تسلسل سے یقینی بنانا ضروری ہے واضح رہے وزیر آزم شہباز شریف نے دوہہ پہنچنے کے بعد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی سے ملاقات کی تھی ملاقات میں امیر قطر نے قطر کی ترقی میں پاکستانی محنت کشوں کی کابشوں کو اور فیفا ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد کے موقع پر پاکستانی سیکیورٹی حکام کی شاندار کار کردگی کو سراہا وزیر آزم نے بھی پاکستان کی ترقی کے منصوبوں میں قطر کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا وزیر داخلہ رانہ ساناللہ کا کہنا ہے کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا ورنہ انہیں پیش کر دیا جائے گا مزید احوال اس رپورٹ میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کو لوگوں کو سزائیں دلوانے کا بہت شوق تھا اب اپنی باری آئی ہے تو آ کر عدالت کا سامنا کریں عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر انہیں عدالت حکم کو تستیم کرتے ہوئے پیش ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا جب پولیس زمان پار گئی تو ان کے پاس وارنٹ تو موجود تھا اگر وہ عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ طریقہ کار مختلف بھی ہو سکتا ہے جس دن عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہوا تو پیش کر دیں گے رانہ ساناللہ کا کہنا تھا میں اپنے قتل کا الزام عمران خان پر نہیں لگا رہا لیکن قتل ہونے سے پہلے ایپ آئی آر درچ ہو جائے تو قتل آسان ہو جاتا ہے ایسی الزام تراشی خطرناک ہو سکتی ہے عمران خان سے کہا ہے آپ کا تاریخہ کار آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے ایک سوال کے جواں میں رانہ ساناللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی تقریریں نشر کرنے پر پابندی کا پیسلا پیمرا کا ہے اور پیمرا حکام ہی اس حوالے سے جواب دے سکتے ہیں مولانا فضل رحمان کی جانب سے الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق سوال پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا مولانا فضل رحمان کی رائے قابل قدر ہے پاکستان ڈیموکرٹیک مومنٹ کے اجلاس میں اس پر بات بھی ہوگی ڈالرز کی اس مگلین سے متعلق سوال پر رانہ ساناللہ نے کہا اب بھی ڈالر بھر بھر کر آغانستان اس مگل کیے جا رہے ہیں اسلام آباد کی عدالت نے چیئرمن پی ٹی ایمران خان کے توشہانہ کیس میں جاری ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست کو مسترد کر دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے وقلانے اسلام آباد کی سیشن عدالت سے جاری ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی امران خان کی جانب سے وارنٹ منسوخی کی درخواست اسلام آباد کی سیشن کوٹ میں دائر کی گئی تھی اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کی جانب سے دائے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا جو کچھ دیر بعد سناتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے چیئرمن تحریک انصاف کے ناقابل زمانت فورنڈ گریفتاری کو برقرار رکھا ہے اسلام آباد کی عدالت نے اس کیس میں عمران خان کو اقل طلب کر رکھا ہے دوسری جانب عمران خان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے واضح رہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے 28 فروری کو توشہ خانہ سے متعلق فوجداری کیس میں عدم حاضری پر عمران خان کے ناقابل زمانت وارنڈ چاری کیے تھے اس روز چیئرمن تحریک انصاف پر کیس میں فرد جرم آیت کی جانی تھی لیکن وہ عدالت میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے اس وارنٹ کا نوٹس دینے کل اسلام آباد پولیس زمان پارک لاہور گئی تھی جہاں پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان بد نظمی ہوئی وزیر آزم شہباز شریف نے سبی میں خودکش دھماکی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے مضموم ایجنڈے کا حصہ ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے سبی میں خودکش دھماکی کی شدید مضمت کرتے ہوئے بلوچستان کانسٹیبلی کے اہلکاروں کی شہادت پر غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر آزم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فرہمی کی ہدایت کی ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے مضموم ایجنڈے کا حصہ ہے عرض وطن کو دہشت گردی کی لانت سے پاک کریں گے انہوں نے کہا کہ شہدہ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہدہ کے درجات بلند فرمائے اور لاوحکین کو سبر دے خیال رہے کہ آج صبح سبی میں کوئٹہ سبی قومی شہرہ کمڑی پول پر پولس کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکہ ہوا دھماکے میں نو پولس اہلکار شہید جبکہ گیارہ پولس اہلکار زخمی ہوئے ہیں ایس ایس پی کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے کیا زخمی اہلکاروں کو طبیعہ امداد کے لیے سیویل اسپتال سبی منتقل کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ بلوچستان میر زیا اللہ لانگو نے سبی میں حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی ہے سعودی عرب نے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے سو ملین ڈالر کے تین سو سے زائد منصوبوں پر سرمایہ کاری کا بڑا اعلان کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سعودی عرب کی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری بے مثال دوستی میں ایک اور سنگیمین ہے سعودی عرب نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا سعودی شہزاد فہد بن منصور السعود نے سعودیہ پاکستان ٹیک ہاؤس اسلام آباد میں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں قائم کمپنیوں سے تجارت کو فروغ ملے گا شہزادہ فہد ٹیک ہاؤس سمیت آئی ایل ایس اے انٹریکٹیو کے شریک بانی بھی ہیں آئی ایل ایس اے انٹریکٹیو دوہزار نو میں پاکستان کی کاروباری شخصیت سلمان ناصر نے قائم کیا تھا آئی ایل ایس اے انٹریکٹیو کے لاہور کے علاوہ ریاست میں بھی آفیسرز موجود ہیں شہزادہ فہد نے ہزار سے زائد افراد کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا منصوبے کے تحت سو ملین ڈالر مالیت کے تین سو سے زائد منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر قائم کیا جائے گا خیال رہے سعودی عرب نے ہمیشہ ہی پاکستان کا ہر کٹھن وقت میں ساتھ دیا ہے دونوں ممالک کی بے مثال دوستی کا سفر کئی دہائیوں پر مشتمل ہے اور موجودہ معاشی صورتحال میں سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ایک مصبت قدم ہوگا اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلیڈیئیٹرز کو دو وکٹو سے شکست دے دی فاتحہ ٹیم نے ایک سو اسی رنز کا حدب تین بالز پہلے ہی حاصل کر لیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ کے اکیسویں میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے ٹاوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کوئٹا گلیڈیئیٹرز کا بیٹنگ کی شروعات سے ہی آغاز اچھا نہیں تھا پہلے اوور میں ہی ویل اسمیٹ کھاتا کھولے بغیر فضل حق فاروقی کی گین پر ال بی و آؤٹ ہو گئے اس کے بعد اوپنا یاسر خان بھی آٹھ کے مجموعی سکور پر فضل حق فاروقی کی گین پر شادہ خان کو کیچ دے بیٹھے ان کے بعد کپتان سر پراز اور افتخار احمد بل ترتیب تین اور دو رنز پر ہی آؤٹ ہو گئے چار وکٹے گرنے کے بعد کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے آل راؤنڈر محمد نواز نے ذمہ داری سے کھیل دے ہوئے ٹیم کا سکور 121 پر پہنچا دیا اور وہ بھی فضل حق فاروقی کی گین پر 52 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے محمد نواز کے آؤٹ ہونے کے بعد نجیب اللہ زدران اور عمر اکمل نے جارحانہ کھیل دے ہوئے سکور 154 تک پہنچا دیا جس کے بعد زدران 69 رنز پر رومان رئیس کی گین پر کلین بولٹ ہو گئے عمر اکمل 43 رنز اور اڈین اسمیت چار رنز کے ساتھ نون آؤٹ رہے یوں کوئٹا گلیڈیئیٹرز کی ٹیم مقررہ آورز میں 189 رنز بنا پائی اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے فضل حق فاروقی نے تین پہیم اشرف دو جبکہ رومان رئیس نے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا 180 رنز کے حدف کے جواب میں اسلام آباد یونائٹڈ نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو ان کے اوپنر رحمان اللہ گرباز پہلے آور کی دوسری گین پر ہی نصیم شاہ کے ہاتھوں ال بی ڈوی آؤٹ ہو گئے ان کے بعد آنے والے کالن منرو نے الیکس ہیلز کے ساتھ جارحانہ کھیلتے ہوئے چار آورز میں اسکور 52 رنز پر پہنچا دیا الیکس ہیلز نو باؤلز پر 12 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے منرو کے بعد آنے والے کپتان شاداف خان اور مباشر خان اچھی بلے بازی نہ کر سکے عبیل ترتیب آٹھ اور پانچ رنز بنا کر چلتے بنے نیو اسلام آباد نے پانچ وکٹو کے نقصان پر 102 رنز بنائے گزشتہ روز ٹیم منیجمنٹ کی جانب سے ملتان سلطان کے خلاف بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے کھیلانیوں کے لئے انعامات کا اعلان کیا گیا کھیلانیوں کو انعامات دینے کی ویڈیو بھی گزشتہ روز لاہور قلندرز کے سوشل میڈیا پیج پر شیئر کی گئی ویڈیو میں چیف آپریٹنگ آفسر سمین رانا نے سیم بلنکس کو ایک سال کے لئے فری برینڈڈ شو ڈیوٹ ویزا کو آئی فون اور راشد خان کو قلندرز سٹی میں بلوت کا تحفہ دیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد